ٹریفک امنومان کی صورتحال کے پیشے نظر کل بھی تعلیمی دارے بند رہیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے جمعے کے روز بھی تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان انٹرمیڈٹ کے دو اور تین نومبر کو ہونے والے پرچے بھی ملتوی پرائیویٹ سکولز میں پہلے ہی چھٹی ہے جو پیر کو کھولیں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن علامہ بال اوپن یونیورسٹی کے پرچے بھی ملتوی شہر کے داخلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند نظام زندگی مفلوج مارکیٹیں بازار تجارتی مراکز تعلیمی دارے ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ملتان روڈ شادرہ سنگیاں ٹھوکر نیاز بے کنٹینرز لگا کر بند سمنباد مزنگ کرتبا چوہ کچھرا مال روڈ چیرنگ کروس اور گورنر ہاؤس بھی بند ہال روڈ سے الحمرہ تک مال روڈ مکمل طور پر بند بابو سابو کو کھول دیا گیا شہر میں امن و مان کی صورتحال مارکیٹوں کی طالبندی مال روڈ پینوراما نقی مارکیٹ بیڈن روڈ عابد مارکیٹ اچرا بازار اور شاہ عالمی مارکیٹ بند کار ڈیلرز ایسوسییشن کی کال پر شہر بھر میں شو رومز بھی بند رہے انجمن تاجران کے اعلان پر دخانے اور مارکیٹیں بھی بند رہیں سڑکے بلوگ گاڑیوں کا پہیا جیم شہر کی سبزی اور پھل منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیرے اثر آگئیں سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان اشیہ خورنوش کی بلیک میں فروپ چرو گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ ریاست شہریوں کے جانوال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانونات میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معمولات میں خلق ڈالنے کے اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت علیہ سطح اجلاس امن و عوام کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا موٹرو ویم میٹرو بس سپیڈو بس لٹی سی سرویس بھی بند جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات ٹرین سرویس کل سے موتر لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینیں بند مسافر ریلوے سٹیشنوں پر محصول موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر موتر کینٹ ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل سیگنلز بہال پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی مزید سخت رینجرز کے دست اہم سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی پر بہنجود مول روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کینال روڈ، جیل روڈ، نواپل، مخلپورہ اور فروزپور روڈ پر کرتبہ چاک سے اچھرا تک ٹرافک بہال علامہ اقبال روڈ، مولانا شاکت علی روڈ ٹرافک کے لیے کھلا ہے سی ٹی او، سیکریٹیریٹ جانے والی ٹرافک کو گورنر ہاؤس چائنا چاک سے ریگل چاک مول بجوائے جا رہا ہے ٹرافک پولیس راستے بند، الوی امسی کا صفائی آپریشن معتل، سڑکوں اور گلیوں کی صفائی نہ ہو سکی جگہ جگہ گندگی کے دھیر میکلوڈ روڈ سے تافن اٹھنے لگا لوگوں کا گزرنا محال باسا نے بھی شہر میں ڈیسلٹنگ کا کام روک دیا مشین بری دفاتر میں کھڑی کر دی ہائی کوٹ نے نیپ کو حمزہ شہباس کو گرفتار کرنے سے روک دیا 31 نومبر تک زمانت قبل از گرفتاری منظور حمزہ شہباس کے خلاف تین کیسز چل رہے ہیں کل نیپ میں پیش ہونا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے وکیل حمزہ شہباس اگر نیپ کو کوئی معلومات درکار ہیں تو آپ دے دیں عدالت کے ریمارس نیپ حکام کو نوٹس چاری رائیوند میں سالانہ تبلیغ اجتماع فرزندان اسلام قافلوں کی صورت میں پہنچنے لگے ٹرافک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوص انتظامات 848 وارڈنز تائینات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانچنگ رونگ اور کینپ آفیس کان شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کاربائی میں ایک ماہ کی توسیح یکم دسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کاربائی ہوگی ایک ماہ میں توسیح کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے اور اظہر لی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹارمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناؤں گا ونڈے سے ریٹارمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے